حاصل میں جب بھی کوئی عید یا فیسٹیول ہوتا تھا یا رمضان مبارک ہوتا تھا تو نارمل روٹین یہ تھی کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہے سیول سوسائیٹی کے ساتھ اور جتنے بھی کمپوننٹس اس میں آتے ہیں چاہے وہ ٹریڈ یونین ہے بیوپار منڈل ہے ٹریفک ہے تمام ملتے تھے تو ڈسکشن کرتے تھے کہ حکمت عملی کیا رہے گی تو وہ چیز اب ہے نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن میں پچھلے کافی برسوں سے ابھی کی بات نہیں ہے وہ سنجید کی کہیں نظر نہیں آتی ہے پرو پیوپل اپروچ کہیں نظر نہیں آتا ہے اگر کہیں تھوڑی سی ایکٹریٹی کرتے ہیں ایکٹریٹی کم ہوتی ہے اس کی ہائپ زیادہ ہوتی ہے ابھی کال ہی نکلے تھے یہ اسی بازار سے یہ صدر بازار ہے ڈوڈا کا سب سے قدیم بازار ہے اور روایت یہ رہی ہے آج تک کی جب بھی عرفہ ہو عید کے پہلے دن دو دن ٹریفک باندھ رہتا ہے لیکن کال کے دورے کا اور یہ آپ کہتے ہیں کہ اثر یہ رہا کہ آج ٹریفک انہیں پورا کھلا رکھا میں نے آپ کو بولنا ہے وہ میں نے بولا ہے اس سے زیادہ میں کشنیں بولوں گا جن کو بات سمجھنی چاہیے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ اچھا نہیں رہتا ہے کہ آپ بار بار سوال کریں میں جواب میں دوں تو اب میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ دار اور خوب بڑا ہے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں عید آ رہی ہے اور عید کو لے کے چہل پہل جو ہے پورے مارکٹ میں ہے اور اس کے علاوہ بات کریں ریٹس کو لے کے لگاتار پچھلے کہیں ٹائم سے شور شرابہ تھا کہ عید آتی ہے یا نمزان کا مہینہ ہے ریٹس جو ہے کافی زیادہ ہائی فائی جو ہے ہو جاتے ہیں ایڈمیسٹیشن ریٹلش نکالتی بھی ہے لیکن اثر جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ایڈمیسٹیشن کے کچھ لوگ باہر آتے بھی ہیں دورہ بھی کرتے ہیں جیسے کل جو ہے ایڈی سی کا دورہ جو ہے باہر ہوا تھا اور کوئی بھی پوچھتا ہے لوگوں سے بھی نہیں ہوئی کیا آپ کو کس ریٹ پہ مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے اور اس کے علاوہ آنی بہت سارے ایشیوز ہیں ان سب پہ بات چیز جو ہے ہم کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا کچھ دکت ہے خاص طور پر آ رہی ہے اور ایڈ ہے کیا کچھ خاص طور پر ہونا چاہے تھا سر سب سے پہلے جاننا چاہوں گا ایڈ جو ہے کالیا پرسو میں آنے والی ہے کیا کچھ کہنا چاہوں گے جس طرح ابھی جس مارکٹ میں ہم کڑے ہیں ہریٹیج مارکٹ جو ہے دوڑا کی ہے یعنی مین مارکٹ دوڑا کی ہے جس طرح حل سال دیکھنے میں آتا تھا نہیں کوئی پوچھتا ہے نہیں جمعو کشنی پولیس کا وہاں پر ہے نہیں ٹریکل بھی بھاگ وہاں پر ہے دکت جو ہے عام آدمی کو کافی زیادہ ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہوں اصل میں جب بھی کوئی اید یا فیسٹیبل ہوتا تھا یا رمضان مبارک ہوتا تھا تو نارو روٹین یہ تھی کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہے سیول سوسائیٹی کے ساتھ اور جتنے بھی کمپوننٹس اس میں آتے ہیں چاہے وہ ٹریڈ یونین ہے بیوپار منڈل ہے ٹریفک ہے تمام ملتے تھے تو ڈسکیشن کرتے تھے کہ حکمت عملی کیا رہے گی تو وہ چیز اب ہے نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن میں پہلے کافی برسوں سے ابھی کی بات نہیں ہے وہ سنجید کی کہیں نظر نہیں آتی ہے پروپیوپل اپروچ کہیں نظر نہیں آتا ہے اگر کہیں تھوڑی سی ایکٹیوٹری کرتے ہیں ایکٹیوٹری کام ہوتی ہے یہ صدر بازار ہے ڈوڑا کا سب سے قدیم بازار ہے اور روایت یہ رہی ہے آج تک کی جب بھی عرفہ ہو عید کے پہلے دن دو دن ٹریفک باندھ رہتا ہے لیکن کال کے دورے کا اور یہ آپ کہتے ہیں کہ اثر یہ رہا کہ آج ٹریفک انہیں پورا کھلا رکھا ہے ہر چھوٹی بڑی گاڑی لوگوں کو بازار تنگ ہے چونکہ یہ قدیم بازار ہے پرانہ بازار ہے تو یہ مشکلات لوگوں کو لگاتار آئی ہے دکے لگتے ہیں عورتیں چلتے ہیں بچے چلتے ہیں اب یہ لوگ بھی اس کا اندازار کرتے ہیں کہ کوئی کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر یہ انکوائری بٹھائیں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ پھر ہوتا ہے تو مایوس ہی ہے لوگوں میں نہیں سچ جس طرح کل جو ہے ٹی میں آئی تھی اے ڈی سی صاحب آئے تھے اے ڈی سی صاحب آئے تھے دورہ کیا اور کے پیچھے کافی ساری پھوج تھی کہ ہم جی دورے پہ آگئے فوٹوگرافز ہوگے کلک ہو گیا مسئلہ ختم نہیں شاپ کے پر سے پوچھا نہیں عام لوگوں سے پوچھا کیا آپ کو دکتیں ہیں کیا ہے کیونکہ جب آپ ریٹ لیکھنے جاتے ہیں کیونکہ ریٹ لسٹ کو دیکھیں اکثر شور ہوتا تھا کہ رمضان ہو یا عید کا موقع ہو تو ریٹ لسٹ کافی زیادہ ہائپ ہو جاتی ہے لوگوں کی طرف سے شاپ کے پرس کے طرف سے نہ ہی عام لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کوئی دکت نہ ہو آپ کو کوئی ٹینچن تو نہیں ہے اگر آپ کو ریٹ زیادہ دیا جا رہے تو پوچھتاشت تو ہوتی ہے لیکن ایسا پوچھت نہیں ہے میرے خیال میں اس کا جواب آپ کو زیادہ ملسپل کونسل ڈوڈا کے صدر وید پرکاش گفتہ جی تھے ان کے ساتھ جو کی عوامی نمائندے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے جن کو لوگوں نے ووڈ دے کے اپنا نمائندہ بنایا ہے یا پھر وہ جس جماعت کے ساتھ ہیں وہ جماعت کے لیٹروں سے آپ پوچھو کہ بھئی یہ شکایت ہے کیوں نہیں ہے لوگ کو کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے کیونکہ عوامی نمائندے ہیں ہم تو ایک عام لے میں تو ایک عام لے مین ہوں میرا کوئی نہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہے نہ کچھ ہے اور نہ ہماری اتنی زیادہ کچھ حیثیت ہے یا کوئی زیادہ ویٹ ہے چونکہ وہ نمائندے ہیں یہاں کے دعوے دار ہیں ان کو پوچھو یہ باسٹین وغیرہ میں جتنا بھی یہ انٹی پیوپل آپ کا اپروچ ہے یہ جو آپ نے یہ ریڈی والوں کو تھڑی والوں کو آپ نے یہ اڈا بیش دیا ہے ان کو پوچھو آپ کہ جب ہم نے ہوسٹل کی بیلڈنگ کو اکھالا تھا جب ہم نے ڈی سی آفیس کو اکھالا تھا ڈی سی کے ریزڈنس ایس پی ریزڈنس کو ایس پی آفیس کو پوشٹ آفیس کو پولیس تھانہ کو جنگلات کو بوائیس ہیر سیکنٹری سکول کی زمین ہم نے لیتھی روڈ وائیڈ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور وہی آپ دیکھو اس کی حالت کیا ہے اور پھر وہاں کیا کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہا جا رہا ہے کہ ملٹی سٹوری کار پارپنگ بنے گا جس کو لے کے ہر بار آپ نے دیکھا کلوری اڈے کا کنٹریک ہوتا ہے اس پہ بھی شور شرابہ ہو رہا ہے کہ وہ آف لائن کیا جا رہے ہیں جو مرضی وہ کیا جا رہا ہے پوچھتاش نہیں اور خاص طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ نمائند ہیں نمائندوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم ان سی کے ہیں کوئی کہتا ہے ہم کانگریس کے ہیں کوئی کہتا ہے ہم آزاد پارٹی کے ہیں تو ہم ان مدوبے بولیں گے ہی نہیں نہیں تو پارٹی نارض ہو جائے نہیں نہیں یہاں پہ مینسپل کونسل ڈوڈا نیشنل کانفرنس کی ہے ایبسلوٹ میجارٹی میں ہے اور انہوں نے ہی زیادہ ووٹ لیے ہیں ہر لحاظ سے لہذا یہاں پہ اخلاقی طور وہی ذمہ دار ہیں آپ جتنا بھی ٹون میں مسئلہ ہے اس کا جواب آپ ان سے مانگئے ان کے لیڈروں سے مانگئے اور جو آگے دلال ہیں ان کے ان سے مانگئے وہ تو سامنے آتے لیے نہیں اگر وہ نہیں آئیں گے تو وہ پھر آپ کا کام ہے ملٹی سنور پارڈنگ میں ان سی مخالفت کرتی تھی ان کی ہی کمیٹی ہے اب دیکھو یہ یہاں سے شور پوچھو ان کو آپ نے آپ ہی آتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں میں کیا بتا سکتا ہوں کہا جا رہا تھا کہ ٹرافک نظام کو ٹھیک کیا جائے گا دو زن جو چہل پہل تھی ایئر ٹیو ویباغ پولیس ویباغ منصفل کانسل کے جوان جتنے تھے سب سڑکوں پیسے ٹرافک کو ٹھیک کرنے کی لیکن آج کی جو صورتحال ہے بت سے بتا ہے دیکھیں میں بھی ساپی رہا ہوں جرنسٹ رہا ہوں جتنا میں نے آپ کو بولنا ہے وہ میں نے بولا ہے اس سے زیادہ میں کشنیں بولوں گا جن کو بات سمجھنی چاہیے ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ اچھا نہیں رہتا ہے کہ آپ بار بار سوال کریں میں جواب میں دوں تو اب میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ دار اور خوف بڑا ہے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے ہیں شکریہ تو آپ نے دیکھ لیا کیا کچھ کہنا تھا سوشل ایکٹویسٹ تھے مدے بہت سارے تھے لیکن جواب دینے سے کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم جواب دیں گے تو اس سے کہیں نہ کہیں پریشانی ہو جائے گی لوگ نراش ہو جائیں گے لیکن جو مارکٹ کا حال ہے آپ نے دیکھا یہ ہیریٹی مارکٹ ہے ڈوڑا کی خاص طور پر اس کی صورتحال کیا ہے جس طرح آئے دن دیکھنے میں آتا تھا کہ ہر ایت کو لے کے یا کوئی تہوار اس مارکٹ کو نیچے سے ہی بند کیا جاتا تھا بیریکٹ لگایا جاتا تھا کہ کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی اوپر نہ آئے تاکہ لوگ آسانی سے یہاں پر سامہ لے پائے لیکن آج کے وقت کی بات کریں تو نہ ہی کوئی پوچھتا ایڈمیسیشن کا دورہ کل مارکٹ میں ہوا کل جو ہے ان کی وجہ سے چہل پہل جو ہے کافی زیادہ تھی وہ آئے مارکٹ میں دورہ کی اور خاص تو پھر ایڈی سی ڈوڑا جو ہے وہ بھی دورے پہ آئے جب ہم نے ان سے بات چید کی کہ سر آپ دورے پہ آئے ہیں بہت سارے سوال ہیں لیکن ان کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ سوالوں کا جواب ہم نہیں دیتے ہیں وہ دفتروں میں آکے پوچھیں کیونکہ لوگوں کے مدے جو بہوتے ہیں تو لوگوں کے پھر وہ اس کا کہنا ہے کہ در کا ماحول جو ہے بنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں پریشانیہ بہت ساری امید اور توقع رہے کہ ان سب چیزوں پر جو ہے توجہ دی جائے گا اور جو خاص کوئی عید کے اس موقع پر جو حل چل جو چہل پہ رہتی تھی اور جو کچھ خاص اندظامات کی طرف سے کیا جا رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے مسنگ دکھ رہا ہے امید ہے آنے والے کل میں جو ہے یہ گلتیاں جو ہے سداری جائیں گے اور جو کچھ بھی ابھی دکھ رہا ہے وہ آنے والے ٹائم میں ٹھیک کیا جائے گا